اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھے رکو ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے چہترہ نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے تیس نمبر پر ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک پڑھ رہا ہوں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ يَقِينًا فَلَاحْفَائِ ایمانْ وَالُونَي الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِ مْخَاشِعُونَ جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَذْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کے قبضے میں ہو کہ ان پر وہ قابلِ ملامت نہیں اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے اس سے معلوم ہوا کہ متعاقی اسلام میں قطعان اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں ایک بیوی سے صحبت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ افطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال دنیا میں ختم ہے تاہم جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے بھی صحبت جائز ہوگی غلام لونڈی کے مسئلے ہیں یہ مسئلے کبھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو میں مکمل طور پر سمجھاؤں گا اور تفصیل دیکھنی ہو تو میری تفصیل میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ فمن ابتغا وراء ذالک فہلائکہم العادون البتہ جو اس کے علاوہ چاہے تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنی آہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائکہم الوارثون یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں اللہ دین یرثون الفردوس جو فردوس کی وراست پائیں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آخری آیت کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے ان صفاتِ مسکرہ کے حامل مؤمن ہی فلاحیاب ہوں گے جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا عالی حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما اور ہماری پچھلے جو لوگ گزر گئے ہیں ہمارے باپ دادا اوپر کی نسلیں ان میں جو بھی اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو اور آئندہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو ہم صاحب کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس آفیت سے تو ہمیں عطا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین